انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے خان کا ساتھ دیکھتے ہوئے دکھائی دے جاؤ پیشنگ ہوئی کارتی تھی ہے کچھ میں نہیں ہونا شوقت خانم ہے کچھ نہیں ہونا کوئی درچہ کرپشن جلزام نہیں آنگے بلکہ اور شوقت خانم بننگے وزیراعظم نگرام وہ ہوگا جس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گمنام ہوگا گمنام ہوگا اور اس کا زیادہ تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پامرسٹ اسٹرولوجر نالج افسات اور جفر کے ایکسپرٹ سینئر مہارے قانون بھی ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام بنایا اور بے شمار پیشنگ ہوئیاں جو انہوں نے کی اور وہ درست ثابت ہوئیں آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں ایم اے شیزاد خان صاحب ماجیست موجود ہیں بہت سارے معاملات پہ ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پہ انہوں نے پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی آپ نے دیکھی ہوگی پیشنگ ہوئی کی کہ نومبر میں عمران خان جو ہیں وہ فاتح بن کے سامنے آ رہے ہیں تحریکن صاف فاتح بن کے سامنے آ رہی ہے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اہم ترین دن عمران خان کے لیے کون سے ہیں نگران وزیراعظم کون آ رہا ہے اور اتحادی جماعتیں جو کہ اس حکومت میں شامل ہیں کس طریقے سے ایک نئی لڑائی ان جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہونے جاری ہے احمد صلی اللہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ الحمدللہ خان صاحب آہ آپ نے پیشنگ ہوئی کی ناظرین نے بڑا سراحہ اس کو بڑی لوگوں کو امید ملی کہ حالات جو ہیں وہ عمران خان کی فیور میں ترن ہو رہے ہیں آنے والے دن جو ہیں جولائی کے جو دن باقی ہیں یا اغسط کے جو دن ہیں اس حکومت کے جانے سے پہلے پہلے اہم ترین دن آپ کی نظر میں کون سے ہیں عمران خان کے لیے جس میں انہیں محتاط بھی رہنا ہے جس میں کوئی خطرہ بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے یا جس میں وہ مستقبل کے حوالے سے اپنی گیم جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اچھا سوال ہے اور بڑے سوال ہے آپ کے جتنا آپ بولیں اس میں چار پانچ سوال ہیں تو میں کرتا ہوں بتاتا ہوں مختصر بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں راہو اور کیتو یہ نکلے گا اچھا اب یہ راہو کیتو کیا ہے راہو کیتو میں نے اکثر کہا ہے یہ ایک ساپ کا نام ہے راہو کیتو عشان یہ بیٹھ گیا تھا چلو خیر ہو گیا یہ تو آہ سلسلہ ہے یہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اچھا اکتوبر میں نکلتا ہے ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ نومبر میں الیکشن میں کہا جاؤ سونے ہو نہیں ہوں جائے الیکشن اکتوبر چھے نومبر اس کے دن پہلے سمبلی ٹوٹے گی وہ دیکھنا وہ پیشنٹ ہوئی آجائی اچھا اس کا بینیفٹ خان کو مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم والی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی کون ہو سکتا ہے میں انہیں پچھلے پرگرام میں کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے خان کا ساتھ دیکھتے ہوئے دکھائی دیں اب ہوتا یہ میں قانون دان بھی ہوں اور قانون میں تو یہ یہ کہ آپ نے آپ سے مشاورت کرنی ہو گوربنڈ نے کر دی ہوتی ہے اپوزیشن سے سب سے اور نام دیے جاتے ہیں نام بلکل دیے جائیں گے وزیر اعظم نگران وہ ہوگا جس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گم نام ہوگا گم نام ہوگا اور اس کا زیادہ تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے زیادہ تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے دوسری چیز اب ایک اور بات ہے اب پنجاب گورنمنٹ میں جناب کیا نام ہے وزیر اعلا صاحب کا پنجاب گورنمنٹ کے نگران وزیر اعلا کیا نام ہے ان کا موسن نکوی صاحب گم نام تھے بعد میں پتا چلا یہ تو جی پیپل پارٹیز تھے بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ زرداری صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے غالباً بیٹے کی طرح ہے مفہوم تو اب نگران گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو کام ہے اس کو کہ وہ الیکشنز کی طرف جائے لیکن وزیر اعلا پنجاب نے ذرا دبنگ انداز میں ایسے کام کیے جو کانسٹوٹیشن میں نہیں لکھے ایسے کام کیے اب بات آگی کہ جو نگران وزیر اعظم آئیں گے تو وہ کس رائب کے کام کرے گی تو جفر کہتا ہے کہ پی ڈیم دعواجہ نہ وجہ دنگی تھے اچھا جی اچھا خان صاحب یہ تاثر مختلف صحافی بھی دے رہے ہیں کہ میں جفر سے بتا رہا ہوں جی اچھا بلکل جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کی تائیر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ بہت سارے جو تذیعہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حکومت گھر جائے گی تو حالات نارمل ہو جائیں گے اور پھر ساری دنیا یہ جان لے گی کہ جو کاروائیاں پاکستان میں ہوتی نہیں جس طرح لاکانونیت کا بازار جو ہے وہ غرب رہا اس میں جیسا کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے دراصل یہ اس حکومت کی کاروائیاں تھی اور وہ ساری روک جائیں گی آگے بڑھتے ہیں خان صاحب شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال پورے پاکستان سے افغانستان سے دنیا بر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے جو غریب لوگ ہیں وہ مفت علاج کروارے ہوتے ہیں شوکت خانم کے خلاف ماضی میں بھی کیمپینز ہوتی رہی ہیں اب پھر کیمپینز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ شوکت خانم جو ہے یہ عمران خان کے مخالفین کی آنکھوں میں زیادہ تکلیف کیوں دیتا ہے ان کو دیکھیں میں اپنی ذات سے پہلے بات کروں گا پھر جفر میں جاؤں گا میری والدہ کو آج سے تیس سال پہلے کینسر ہوا اور اس وقت کے جو تھے ببر شیر حکمران میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور میں نے یہ بات بتائی کہ والدہ کو کینسر ہے میں اس وقت پنجاب انیسٹری میں تھا خیر ان ببر شیر میرے ساتھ میرا اچھا تعلق بھی تھا میرے خاندان کا اچھا تعلق تھا میرے کین انہوں نے کچھ نہیں کیا خیر میں نے اپنی والدہ کو لیا اور چلا گیا کینسر ہسپیٹل الحمدللہ میری والدہ ماجدہ حیات ہے الحمدللہ تندرست کینسر ہسپیٹل سے علاج ہوا تھا ببر شیرہ تو ایک روپیہ نہیں دیتا سی کیونکہ میتے بے روزگار سی متوسط کرانے تو سی تو خیر اس کی بات تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ خان میں جو کینسر ہسپیٹل بنائے وہ خان مسیح ہے قوم کا تو جو یہ کر رہے ہیں جاؤ پیشن کو ہی کر رہتی تھی ہے کچھ میں نہیں ہونا شوقت خان میں کچھ نہیں ہونا کوئی درچہ کرپشن جلزام نہیں آنگے بلکہ اور شوقت خانم بننگے اور عمران خان دے حد تو بننگے اور شوقت خانم بننگے بلکل اچھا ایک اور چیز ہے خان صاحب جب بھی شوقت خانم کے خلاف کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پہلے سے زیادہ بھڑ کے شوقت خانم کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بالخصوص جو ورسیز ہیں وہ شوقت خانم کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ میں نہیں کیونکہ بے یاروں مددگار جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا صرف امید لے کے وہاں پہ آتے ہیں اور پھر مفت علاج کروا کے کینسر جیسے مرز کا جو بہت مہنگا علاج ہے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں خان صاحب شوقت خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے ذائچے ان کی جو ستارت ہیں یا ان کے اثرات کس قدر آپ دیکھتے ہیں عمران خان کی پرسنیلٹی کے اندر اور عمران خان کو کتنی سپورٹ ملتی ہے شوقت خانم صاحب آگے بجازے بہت بڑا سوال کر گئے ببر شیرہ ماشاءاللہ اللہ پاک عمران خان صاحب کی والدہ کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے شوقت خانم ایک بٹا یا ردہ مالک ہے اور عمران خان ایک بٹا دس بھی اور ایک بٹا بارہ بھی یہ اللہ کی بات ہے اور جو محترمہ جمائمہ گولڈ سمیت شی ایز آلسو ایک بٹا گیرہ ایک بٹا بارہ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شوقت خانم بنانے میں محترمہ جمائمہ گولڈ سمیت بھی شانہ بشانہ تھی بلکہ بلکہ تو یہ اور نام کیوں شوقت خانم اتنا بڑا نام ہے شین اور خیہ کا اگر میں تھوڑا کھول دوں جیسے شاروخ خان ہے ٹھیک ہے سلمان خان ہے جیسے یہ یہ پتہ ہے ان چیزوں کا کیا چیز ہے میرا اپنا نام شہزاد خان جو شین اور خیہ میں بڑی پاور ہوتی ہے یہ رہتی دنیا تک قیامت تک شوقت خانم رہے گا شوقت خانم رہے گا بلکہ جی رہنا بھی چاہیے ہم سب آگے